دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ایکٹر کے بارے میں جو ہر کردار میں ڈھل جاتے ہیں اگر بات ویلین کے رول کی ہو پتا کے یا پھر دوست کے رول کی وہ ہر رول کو بخوبی سے نبھاتے ہیں وہیں بات کریں ان کی ایکٹنگ کی پروڈکشن کی یا پھر اینکرنگ کی ایسا کچھ نہیں جو انوپم خیر نہیں کر سکتے جی ہاں دوستو ہم بات کریں بالی وڈ کے جانے مانے لیجنڈری ایکٹر انوپم خیر کے بارے میں انوپم خیر نے ہندی فلموں کے علاوہ پنجابی، تیلگو، مراتھی اور ہالی وڈ فلموں میں بھی کام کیا ہے انہیں پدھم شری اور پدھم بھوشن ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سینئر، پروڈیوسر اور اینکر انوپم خیر کا لائف اسٹائل دکھانے والے ہیں اور ان کی لائف سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ شاید نہ جانتے ہوں تو دوستو آپ سے رکے سٹیک ہے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور دوستو اگر آپ انوپم خیر کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں انوپم خیر کا ریال نیم انوپم خیر ہے پروفیشن سے ایک ایکٹر پروڈیوسر ڈائریکٹر اور انکر ہیں انوپم خیر کا جنم 7 مارچ 1955 کو شملا کے ایک کشمیری پندت پریوار میں ہوا اور 2022 کے حساب سے 67 ایس کے ہو چکے ہیں انوپم نے اپنے اسکول کی پڑھائی ڈی اے وی اسکول شملا سے کی ہے اور کالیج کی پڑھائی گورنمنٹ کالیج سنجالوی شملا سے کی ہے لیکن انوپم کو ایکٹنگ کا زیادہ شوق تھا وہ اسکول میں بھی ٹیچرز کی نکل اتارہ کرتے تھے جب انہوں نے نیوز میں ایکٹنگ کورس کے لیے آڈیشن کے بارے میں پڑھا تو انہوں نے چندگر جانے کا فیصلہ کیا اور کالیج کی پڑھائی چھوڑ دی اور چندگر پنجاب چلے گئے اور 1978 میں انوپم خیر نیشنل اسکول آف ڈراما نیو ڈیلی سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں دوستو انوپم خیر ایکٹنگ میں اپنا کریئر بنانے کے لیے ممبئی چلے گئے انہوں نے اپنے اسٹرگل کے دنوں میں کئی راتیں ممبئی کی ریلوے سٹیشن پر ہی سوتے ہوئے گزاری ہیں دوستو انوپم خیر نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شورت 1984 میں فلم سرناسٹ نے کی تھی جس میں انہوں نے ایک ٹیچر کا کردار نبھایا تھا اور یہ فلم آتے ہی سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم نے باکس آفیس پر تابڑت اور کلیکشن کیا تھا اور اس فلم کے لیے انوپم خیر کو بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر ایوارڈ بھی ملا تھا اور اسی سال انہوں نے ایک اور فلم میں کام کیا جس کا نام تھا اتصو اور پھر 1985 میں انہوں نے لگاتار چال فلموں میں کام کیا جن کے نام ہیں اور 1986 میں انہوں نے پانچ فلموں میں کام کیا جن کے نام ہیں دوستو جہاں انوپم خیر نے اپنی کامیڈی سے سب کو ہسایا ہے تو وہیں انہوں نے ویلین بن کر سب کو رولایا بھی ہے دوستو انوپم خیر نے اپنے ایکٹنگ کریئر میں پانچ سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا ہے جن میں ہندی، تامل، تیلگو، ملیالم، مراتھی اور پنجابی فلمیں شامل ہیں اور دوستو انہوں نے فلموں کے علاوہ کئی سارے ٹی وی شوز میں بھی کام کیا ہے دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو انوپم خیر کی ایکٹنگ کیسی لگتی ہے اور ان کی کونسی فلم آپ کی فیوریٹ فلم ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام پشکار ناتھ خیر ہے جو کہ فارس ڈپارٹمنٹ میں کلہ رکھتے ان کی مدھر کا نام دولاری خیر ہے جو کہ ایک ہوں میں کرتی انوپم خیر کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام راجو خیر ہے انوپم خیر نے پہلی شادی ایکٹرس مدو مالتی کپور سے کی اور پھر دوسری شادی 1985 میں والی وڈ ایکٹرس کرن خیر سے کی اور ان کے ایک اسٹیپ سن بھی ہے جس کا نام سکندر خیر ہے دوستو اب بات کرتے ہیں انوپم خیر کے گھر کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ انوپم خیر ممبئی میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں جہاں وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں جسے کہ آپ ان پکچرس میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کی کو جھلک دوستو وہیں بات کریں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو ان ایک لکجیریس کار رکھنے کا بہت زیادہ شوک ہے ان کی فرس کار ہے مستر ڈیز بینز ایک کلاس جس کی پرائیس ہے 1.70 کرو روپیز اور ان کی سیکنڈ کار ہے اوڈی ایٹ جس کی پرائیس ہے 1.57 کرو روپیز تھرڈ کار ہے بی ایم ڈیو ایک سکس جس کی پرائیس ہے 96 لیک روپیز اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مہندرہ اسکار پیو بھی ہے جس کی پرائیس ہے 15 لاکھ روپے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں انوپم خیر کی انکم کے بارے میں تو دوستو یہ ایک فلم میں کام کرنے کے لیے 5-6 کرو روپے چارچ کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہیں جن سے بھی ان کی اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے وہیں بات کریں ان کے نیٹفت کے بارے میں تو دوستو ان کا نیٹفت 405 کرو روپے ہے تو دوستو یہ تھی انوپم خیر کی لائف سٹائل ویڈیو دوستو اگر آپ انوپم خیر کے فینے تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ اس چینل پر نئے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بے لائکر کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکس ویڈیو کون سے سیلیبریٹی کی لائف سٹائل پر چاہتے ہیں